بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شانہ بشانہ کردار ادا کیا ان اہم شخصیات کے نام آپ تک ہم ضرور آج پہنچانا چاہیں گے کیونکہ گیارہ اگز کو پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے دن بھی بنایا گیا اور پاکستان اور اقلیتیں پاکستان کی ترقی میں شانہ بشانہ ہے پاکستان کے قیام میں تحریک پاکستان میں جو اہم اقلیتی برادری کے شخصیات شامل رہی ہیں قائدہ اظم کے شانہ بشانہ ان میں جوگندر نات منڈل آپ کا شمار تحریک پاکستان میں شامل اہم رہنماؤں میں ہوتا ہے اور آپ پاکستان کے پہلے وزیر قانون بھی تھے آپ کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا اور قیام پاکستان کے وقت آپ نے بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب قائدہ اظم محمد علی جنہ کا بھرپور ساتھ دیا تھا اسی طرح سے جوشو افضل دین ایڈوکیٹ آپ کا شمار بھی تحریک پاکستان کی اہم کارکنان میں ہوتا ہے اور ابتدا میں آپ کانگریس کا حصہ رہے لیکن بعد میں کانگریس کی مسلم دشمن پالیسیوں کے باعث آپ نے قائدہ قائدہ اظم محمد علی جنہ کا ساتھ دیا اور آپ نے اہم کردار ادا کیا قیام پاکستان کی تحریک میں سی اے گبن آپ کا شمار تحریک پاکستان کے ان عظیم رہنماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے انتھاک میند کر کے قائدہ اظم اور علامہ محمد اقبال احمد اللہ کی خواب کو شرمندائے تعبیر کیا قائدہ اظم محمد علی جنہ کے خواب کو شرمندائے تعبیر کیا ماسٹر فضل الہی کا نام بھی ان رہنماؤں میں سر فیرست ہے روز اول سے ہی مسلم دیگ سے منسلک رہے اور تحریک پاکستان میں قائد اظم کے شانہ بشانہ کردار ادا کرتے رہے اور پاکستان لے کے رہیں گے پاکستان کا نعرہ بلند کیا کرتے تھے کرسچن کمیونٹی سے آپ کا تعلق تھا آپ کی تعلیمی میدان میں علاقہ کردگی پر برطانوی حکومت ہے آپ کو تمغائے خدمت سے بھی نوادہ تھا اور قیام پاکستان کے بعد آپ پارلیمانی سیکرٹی برائی ریلوے اور ڈپٹی سپیکر پنجاب سمبلی کے عہدے پر بھی فائد رہے یہی وہ شخصیات ہیں جن کے وجہ سے جب قائد اظم محمد علی جنار رحمت اللہ جب بھی پاکستان اور اقلیتوں کے حوالے سے بات کرتے تھے تو وہ اقلیتوں کے حقوق کا خاص طور پر ذکر فرمایا کرتے تھے قائد اظم نے اجلاس مسلمی مدراس میں اپریل انیس سو اکتالیس میں یہ فرمایا تھا کہ کوئی حکومت نائنصافی اور جانبداری کی بنیادوں پر کھڑی نہیں رہ سکتی اقلیتوں کو ہماری روایات ثقافت اور اسلامی تعلیم سے نہ صرف انصاف اور صداقت ملے گی بلکہ انہیں ہماری کریم نفسی اور آلہ ذرفی کا ثبوت بھی مل جائے گا ہمارے وطن کے ہر حصے میں آباد اقلیتیں دیکھیں گی کہ ہمارے مسلمان حاکم نہ صرف منصف ہیں بلکہ فیاض بھی ہیں اور کیوں نہ ہوں اسلام کی روایات ہی ایسی ہیں اسلام یہی سکھاتا ہے اور اس نے اپنے پیرووں کو ایسی ہی وراثت دی ہے پھر قائد عظم نے جلسہ عام لاہور تیس اکتوبر انیس سو سنتالیس قیام پاکستان کے بعد اہم ارشاد فرمایا کہ اسلام کے اصولوں نے ہر مسلمان کو بلا لحاظ رنگ و نسل اپنے پڑوسیوں اور اقلیتوں کی افاظت کنے کا سبق سکھایا ہے یہی وہ قائد عظم کے ارشادات ہیں اور وہ گائیڈ لائنز ہیں جن کی وجہ سے آج حکومت پاکستان بھی اقلیتوں کے ساتھ انتہائی بہترین سلوک کر رہی ہے ان کو بہترین حقوق دیے جا رہے ہیں یار اگست کو دن منایا گیا اقلیتوں کے حوالے سے اور پاکستان میں اقلیتیں الحمدللہ دنیا بھر کے اقلیتوں سے زیادہ محفوظ ہیں زیادہ انہیں مواقع حاصل ہیں ترقی کے اور وہ زیادہ خوش بھی ہیں اسی موضوع پر بات کریں گے پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے اور پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں اقلیت و کردار کے حوالے سے ہمارے صاحب معزز میں اھمان تشریف اگر ہیں ان کا تعرف کر رہی دیتا ہوں صحبائی وزیر براہ انسانی حقوق اور اقلیتی امور محترم خلیل طاہر صندر صاحب تشریف فرمایا کررہ خلیل صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کی تشریفف آوری کا ان کے برابر میں بیشپ آف لاہور محترم عرفان جمیل صاحب تشریف فرمایا جیسا علیک صاحب اسلام علیکم اور آپ کو میں آج کی اس نشیس میں خوش آمدید کہتا ہوں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا اور سب سے بلے میں بات کرنا چاہوں گا بیشپ آف لاہور عرفان جمیل صاحب سے عرفان صاحب میں نے جو ابتدائی تعارف کرایا نظیم شخصیات کا جنہوں نے قیام پاکستان میں بھی حصہ لیا اور آج اقلیتی برادری پاکستان کی ترقیے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے مزید آف فرمائیے گا سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں یوم ازادی کی اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ازادی کی تحریک ہے وہ اس دن اور اس سال اور سالوں کے بعد ختم نہیں ہو جاتی کیونکہ تحریکیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں اور جب تحریک پاکستان کی ازادی کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم ماضی کے ان ہیرو ان غازیوں شہیدوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اس بڑی ازادی کے لیے جد و جد کی اور جس میں نہ صرف مسلمان بھائی تھے بلکہ مسیحی تھے ہندو تھے دوسرے لوگ بھی برابر کے شریک تھے اس کو کرنے کرانے کے لیے اور پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ایک ازاد وطن ہے ازاد ملک ہے اور اس ازادی کو حاصل کر لینا ہی کافی نہیں اس پہ قائم رہنا جو ہے ایک بہت بڑی بات ہے اور اس تحریک کو میں نے اور آپ نے ہم سب نے آگے لے کے جانے کی کوشش کرنی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ ہمیں جو یک جیتی ہے اس کی طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے جو انفرادی سوچ ہے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور پھر ہی ہم آگے بڑھیں گے ہم ازادی کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ازادی صرف سرحدوں کی نہیں ہے ملکوں کی ازادی نہیں ہے بلکہ ذہنی ازادی ہے سوچ میں تبدیلی کی ازادی ہے معاشرتی اور معاشرے کی ازادی ہے اور جب ہم اجتماعی طور پر قومی سطح پر سوچیں گے تو پھر ملک جہو آگے ترقی کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو ان کی اپنی سوچ کے مطابق آزادی حاصل ہے ہاں جی کافی اس میں آزادی حاصل ہے ہم سوچ سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر سوچ جو ہے اس کو سامنے پورے طور پر ابرکے نہیں لائے جاتا حکومت اس سلسلے میں بہت کابش کر رہی ہے بہت ساری ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جہاں ہم سوچ ہیں لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہم جانے کے جو آزادی ہے اس کو غلامی کا پردہ نہیں مننا چاہیے کیونکہ جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کسی قانون اور قائد کے طاعت نیچے رہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم حضرت قائد آدم کی جب بات کرتے تو وہ ایمان کی بات کرتے اس کا مطلب ہے کہ مذہبی طور پر ہر ایک اپنے ایمان کو جائے اس کا ادھار کرنے کی ازادی ہے اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے اتحاد کی بات ہے اور جسمانی طور پر اتحاد نہیں ہوگا ہاتھ اور پاؤں اس میں فرق ہے لیکن یہ مل کر ایک بدن کا حصہ ہے جو اتحاد ہے وہ بہت ضروری ہے کم کم ہم سوچوں کو یکجا کر سکتے ہیں اور پھر تنظیم کی بات ہے اس طرح جب قوم اکٹھی تھی تو پاکستان ادھار ہو گیا اور اسی اتحاد کو آگے لے جائیں گے اور وہ قوتیں جو اس حضرت کو درم برم کرنا چاہتی ہیں اس کے خلاف ہم نے اتحاد کر کے اس کو آگے لے جائیں گے بلکل بڑی اہم بات کی ناظرین بیشپ آف لاہور ارفان جمیل صاحب نے کہ اتحاد کی ضرورت ہے اور ہم سب کو مل کر چاہے وہ اقلیتیں ہیں چاہے اکثریتی آبادی ہے مسلمان ہیں ان سب کو سب پاکستانی ہیں اور سب کو مل کر آگے جانا ہے جیس سالک صاحب کی طرف میں جاؤں گا اور جیس سالک سے پوچھنا چاہوں گا جیس سالک صاحب قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے پاک دستوریہ سے خطاب کیا گیار اگرس انیس سو سندار اس کے ان کی مشہور جو خطاب ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم اس بنیادی سول سے آغاز کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہی مملکت کے شہری ہیں اور برابر کے شہری ہیں قیام پاکستان سے لے کر اب تک میں آپ سے جانا چاہوں گا میرے سامنے پوری ایک لسٹ ہے ان تمام معزز شخصیات کی جن کا تعلق اقلیتی برادی سے رہا ہے وہ ہندو بھی ہیں وہ سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں پارسی بھی ہیں انہوں نے پاکستان کی درقی میں بھرپور کردار ادا کیا ہے وہ چیف جسس بھی رہے ہیں وہ نیوی میں بھی آرمی میں بھی ائر فورس میں بھی ہر ہر میدان میں انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں آپ کے سرح سے الیبریٹ کریں گے سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو یہ یوم ازادی پر مبارک بات دیتا ہوں لیکن جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آزاد ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا ہم سمجھتے ہیں کہ قائدت میں محمد علی جنابانی پاکستان اور ان کے جو خیالات علامہ صاحب کے جو خیالات تھے ہمیں اس کی پریکٹیکل کی طرف آنا تھا لیکن بدنصیبی یہ ہوئی ہے کہ قائدت محمد علی جنابانی پاکستان جو انہوں نے تصور دیا تھا ہم اسے اڈاپٹ نہیں کر پائے پریکٹیکل ہمیں جو قائدت حضم صاحب نے جو اس وقت یعنی پہلے جو ہمارے لاو منسٹر تھے جگندر لال منڈل تھے لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا چاہیے کہ پاکستان کی ضرورت کیوں پیش آئی اس لئے پیش آئی دو قومی نظریہ کو ہم آج تک کلیر نہیں کر سکے کہ دو قومی نظریہ کیا میرا جو خیال ہے وہ یہ تھا کہ اس وقت جو برامن تھے وہاں پر وہ ہمارے جو منورٹی کے لوگ تھے وہ مسلمان تھے اور منورٹی کے جو مسلمان لوگ تھے ان کے ساتھ وہ کیونکہ روئیہ جو تھے ان کے اندر برامن کے اندر تاثب ہے نفرت ہے ذات پار اسلام کے اندر چھوٹ اور تاثب نہیں وہ نفرت آج بھی موجود ہے برامن کے اندر نفرت آج بھی موجود ہے وہاں پر مسلمانوں کو گاجر مل کی طرح کٹا جا رہا ہے گوشت کانے پر پابندی ہے عیسائیوں کو چرچ پر جانے پر پابندی ہے بھارت کی بات کر رہا ہوں اس کے مقابلے میں الحمدللہ سموہ الحمدللہ ہم تو بہت آزاد ہیں جگندر نال منڈل جو تھے جگندر نال منڈل جو تھے جگندر نال منڈل جو تھے وہ ہماری چھوٹی کمیونٹی کے ساتھ تعلق تھے جنہیں چودر سمجھا جاتا تھا لیکن پاکستان جب بن رہا تھا اور جب بن رہا تھا وہ ہمارے ساتھ تھے لیکن اس سے زیادہ بڑی کام ہے کہ جب ہمارے گورنر جنرل کے لیے قادم صاحب نامزد کیے جا رہے تھے تو صدارت جگندر نال منڈل کر رہے تھے اور یعنی اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مینورٹی جو تھی انہوں نے مل کر یہ پاکستان بنایا اور اسی لئے لاو منسٹر جو ہے اسے جگندر لال کو منڈل کو بنایا تاکہ ہم جو رہے یعنی قانون سازی کرنی ہے اس میں تمام کمیونٹی کو جو ہے وہ یعنی ہمیں شیر مل سکے اور اسی طرح ہم رین سیند کر سکے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو پاکستان کا پرچم بنا اس کی ہولی ٹرنٹی چرچ میں جا کے بقیدہ طور پر لیاقت علی خان صاحب نے اس کا یعنی اپنا اپننگ سیرمینی کی اور کہا کہ یہ جو وائٹ ہے یہ کرسچنز کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے اہد ہے اور ادھر مینورٹی بھی اس کا بینیویڈ رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے ہم نے ہم نے نیشنلیزم کی طرف بن نہیں سکے ہم ذات پاہت نسل رنگ اور مذہب میں تقسیم ہوگے ہم یعنی زبانوں میں تقسیم ہوگے جو قائدہ ایم صاحب کا پاکستانی قوم کا تصور تھا وہ ہم یعنی اپنے اوپر ایڈاپٹ نہیں کر سکے یعنی کوئی شیعہ ہے کوئی سننی کوئی وہابی یعنی ہم نے گروہ بندیوں میں چلے گئے ہمیں نیشنلیزم کی طرف آنا ہوگا ہمیں پاکستان کی یعنی پاکستان کی ازادی کی جنگ لڑی ہے ہمیں پاکستان کے یعنی ان خیالات کو بھی اجاگر کرنا پڑے گا بلکہ سی اور آج اس کی شدت سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آج ہمارا دشمن جا ہے وہ ہمارے خلاف ہے بسرے پیکار ہے پاکستان بن گیا ہے لیکن پاکستان میں بننے والے کو کیا حقوق مل گئے ہیں بلکہ سی میں ابھی ذرا گورنمنٹ کے ان اقدامات کا ذکر کرنا چاہوں گا ناظرین جو حکومت پنجاب کی جانب سے کیے گئے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے کیے گئے ہیں حکومت پنجاب نے اقلیتی برادری کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں کہ ہر سال کرسپس ہولی دیوالی سکھ برادری کے مذہبی تہواروں پر خصوصی گرانٹ فراہم کی جاتی ہے اقلیتی برادری میں گزشتا ہے چار سالوں کے مذہبی تہواروں پر سو ملین سے زیادہ کی رقم خرش کی جا چکی ہے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں سرکاری ملازمتوں میں پانچ فیصد کوٹہ مختص کیا گیا ہے مزید کیا کیا اقدامات کی ہیں حکومت پنجاب سے یہ جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ صبحی وزیر تشریف فرما ہے ان سے ہم جاننا چاہیں گے خلیل طایر صلی اللہ صاحب جو گفتگو کا غاز ہوا ہے پنجاب حکومت بتائیے گا کہ کیا اقدامات ابھی کر رہی ہے ایک بات یہ سامنے یہ ہے کہ اتحاد کی اور نیشنلزم کو پرموٹ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے یہ بہت شکریہ شام صاحب سب سے پہلے تو میں اپنے تقدس مہاب بشیف صاحب نے جس طرح فرمایا اور ہمارے لیڈر جی سالک صاحب نے جس طرح کا میں بھی اپنے دل کی اتھا گہ رہیوں سے پوری پاکستانی قوم کو یوم اعزادی مبارک بات کہتا ہوں جو سترمہ یوم اعزادی ہے منانے جا رہے میں تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہوں گا تئیس چلائی نائنٹین فورٹی سیمن کو ایک سو ستتر ووٹ تھے پنجاب اسیمبلی کے ون سیمنٹی سیمن تو وہاں پہ کچھ جماعتوں نے پاکستان کی حق میں ووٹ نہیں دیا تھا تو جو پاک میں ناوڈیز کے ووٹ تھے پہلے چار ووٹ ڈال کے برابر چیسی چیسی ووٹ ہوئے اس کے بعد ایک آخری ووٹ تھا دیوان بھادر اسپی سنگھا صاحب کا تو قائد عظم حمدی جنہ اپنی نشست سے اٹھ کر ان کے پاس گئے ان کے چیمبر میں اور اسے کہا کہ ہم نے جس طرح جیس حالق صاحب فرمارے تھے ہم نے انڈیا میں رہ کے کلیتوں کا قرب دیکھا ہے دکھ دیکھا ہے اس لیے آپ ہمیں ووٹ دیں جو کاسٹنگ ووٹ ہے کیونکہ انہوں سے نعرے لگ رہے تھے کہ جو بھانگے گا پاکستان اس کو دیں گے قبرستان اور ہمارے یہ لیڈرز نعرے لگا رہے تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان اور آجوبی صاحب تو ان کی قائد عظم حمد علی جنہ جو کیریزمیٹک لیڈرشپ تھی ان کی وجہ سے جو ازدوان بھادہ اسپی سنگھا تھے انہوں نے پاکستان کے حق میں جو آخری کاسٹنگ ووٹ ڈالا اور جو پنجاب کے بہت سارے سے جو انڈیا کے ساتھ شامل ہو جانے تھے وہ پاکستان کے ساتھ رہے اور آج ہم اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ وہ پنجاب میں پاکستان کا حصہ ہے نمبر ایک نمبر دو جس گیار اگست کی آپ نے یہ نائیٹین فورٹی سیمن پہلی دستور صاحب اور جن کو بھی جیسل صاحب فرمارے تھے شیڈول کاسٹ تھے لیکن وہ کمپیٹنٹ لائر اور پاکستان تو ان کو پرپسلی انٹرنشن یہ تھی کہ اکلیتے جو ہیں وہ سیاسے محرومی کا شکار نہ ہو ان سے صدارت کرائی اور اس میں ایک بعد وہ وزیر کانو بھی بنے تو اس کے والے سے ہمیں ابھی بہت زیادہ جس طرح ہمارے دوسرے مذہبی رہنمہ اور ہمارے سیاسی رہنمہ فرمارے ہیں بہت کام کنی کی ضرورت ہے کیونکہ ایٹیچیوڈز کو بھی چینج کرنے ہیں نمبر وان نمبر دو آپ نے پنجاب کی بات کی ابھی میں نے کل جو یوم ایکلیت ایک سمبولک ہے ہم تین سو پینٹ شٹ راتوں کے تین سو پینٹ دنوں کے مالک ہیں ہم سب پاکستانی ہیں ہم ریلیز اس میں انہارٹیز ہیں ہم مذہبی ایکلیت ہیں لیکن ہم پاکستانی ہیں تو اس لیے ہم اس کو کل جو منایا وہ سمبولک علی جس طرح ماں کا دن منایا جاتا ہے باپ کا دن منایا جاتا ہے بچوں کا دن منایا جاتا ہے اس لیے گیارہ اپنا گیارہ گست کو جو ہے یوم ایکلیت اس لیے قرار دیا تاکہ آنے والی نسل میں اور میں آپ کا شام صاحب بہت شکر ظاہر میڈیا کا وقت ٹی وی کا کہ آپ نے اس کو بہت زیادہ اجاگر کیا تاکہ جو عام لوگ ناظرین اور آپ کو سنتے ہیں ان کے ذنوں میں یہ بات پڑھے ابھی ایک پانجہ سو پندرہ سے زائد لڑکے لڑکی ہیں جو ہیں کالنکو میں ٹیبل پہ جو اترے نہیں آسکتے تھے لیکن کم سے کم میں سو لوگوں کو لے کر آیا تھا جو سب انسپیکٹر ہیں جو اس انسپیکٹر ہیں جو اسسٹرن ڈیکٹر نیب ہے پجاب میں جو اسسٹرن کمیشنرز ہیں جو ایسٹریو وابڈا ہیں ابھی مجودہ ابھی ریسٹ پچھلے ہفتے چار ایسٹریو وابڈا بڑھتی ہوئے ہیں دو سکھ بڑھتی ہوئے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اپنا پروفیسرز لیکٹرار بڑھتی ہوئے ہیں یہ فائی پرسن کوٹہ یہ پہلے اس طرح سے نہیں تھا پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی سیٹیں مناؤٹی کی نہیں آتی تو ان کو جنرل سیٹوں پر ڈیکلیر کر دیا جاتا تھا میں یہ نہیں کہتا میریہ کے لیے کی کوشش یا کابش ہے ہم نے بھی ان اپنے رہنموں سے سیکھا ہے لیکن میں نے چکے لائر بہت زیادہ اس پر زور دیا اور تمام بشہ سبان کو ساتھ لے کے سی ایم صاحب سے ملے اور پھر اس کو ہم نے منڈیٹری کروایا ہے کہ اگر مناؤٹیز کے لوگ وہاں پر نہیں آتے تو وہ سیٹیں کیری فارفٹ کریں گی اور ان کو دوبارہ اشتہار جائے وہ مناؤٹیز کے لیے ہی دیا جائے گا کسی اور کمیونٹی کو کمیونٹی سے مراد ہے کہ مناؤٹیز کی جو کمیونٹی ہیں انہی کو سیٹیں دی جائیں گی اس کے علاوہ سرورس اینڈ جنرل ایڈمیسٹرین رولز میں اب بھی بہت ساری جگہوں پر حصہ ہوتا ہے اگر میں کہہ دوں کہ بلکل سارا کچھ ٹھیک ہے میں سمجھوں کہ میں اپنے ساتھ بھی اور قوم کے ساتھ بھی زیادتی کروں گا اب بہت ساری جگہوں پہ لکھ دیتے ہیں بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ لکھ دیتے ہیں جی اپنا سیپر نان مصرف کے لیے میں نے جو ملتان کا تھا اپنا ایڈیو اس نے یہ لکھا اور میں نے اپنا مشیل صاحب کو پتا ہے میں نے فوری طور پر چیئے مشیل صاحب کو لکھا میں میرا عادت ہے کہ میں لکھتا ہوں انہوں نے فوری طور پر اس کی تلبیہ گیا اور اس کو وہاں سے نکالا کہ جب ہم نے یہ سروس اور جنرل ایڈمیسٹریشن روز رہے ہیں اس میں سے یہ ختم کر دیا ہے تو آپ اس نیچر کو ایسی فضاء کو کیوں پرموٹ کرتے ہیں ابھی پھر دوبارہ ضرورت ہے جس طرح جیسے سالک صاحب کیا رہے تھے کہ کاش وہی ہارمنی وہی ہم جس طرح مختلف انٹر فیت اور انٹرا فیت دونوں تو یہ ساری چیزیں آئیں گی اور کل جو ہم نے فنکشن کر رہا ہے اس میں جو ایک شرید ہمارے مسلمان بہن بھائی ان کو اور زیادہ پتا چلا نوجوانوں کو پتا چلا اب بلیف کریں اتشام صاحب جیسے زانہ بھگوان داس سیسر چودری صاحب ایسے نام ہے روشن زدار ہے اگر یہ برادری کے جو کے مشل راہ ہے میں اپنا اتشام صاحب سب سب سے بڑی کوئی خصورت بات کرنا چاہتا آپ سے بتانا چاہتا ہوں دیتا ہے تو صرف تقویہ یعنی پائلٹی کی وجہ سے اس سے ہم نجان سے سٹار لیا تاکہ تمام لوگوں کو پتا ہو کہ ریلیجن کے حوالے سے بھی جو اپنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ تعلیم یہ دیتی ہیں کہ تمام لوگ برابر کے ساتھ رہیں اور اپنے اچھے حسنے سلوک کے ساتھ رہیں بڑے خوبصورت بات کی ہے ناظرین صبح وزیر براہ انسانی کوک اور اقلیتی امور خلیل طاہر صندو صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی کو بھی کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے نہ کسی گورے کو کالے پر نہ کسی کالے کے گورے پر اگر فضیلت ہے تو وہ تقویہ کی بنیاد پر ہے وہ نیک اور پرہیزگار ہونے کی بنیاد پر ہے اسی پر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ہم بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں کہ پاکستان میں اقلیتی برادی کو جو حقوق حاصل ہیں اگر ہم اپنے ہمسائے میں دیکھیں جو کہ خود کو سیکولر اسٹیٹ کا درجہ دیتا ہے وہاں پر نہ سکھ محفوظ ہیں نہ مسلمان محفوظ ہیں نہ عیسائی محفوظ ہیں نہ ہی ان کو عبادت کے لیے اس طرح سے پروڈکشن دی جاتی ہے نہ ان کو آزادی حاصل ہے جوبز کے لیے بھی ان پر قدغن ہے اور اب تو ہندو انتہا پسند جو ہیں وہاں پر وہ دیگر نشلی ذات کے لوگوں کو بھی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں الحمدللہ ایسی صورتحال پاکستان میں نہیں ہے کشمیر میں جس طرح سے ظلمہ ستم بھارت نے ڈھایا ہوا ہے اس پر بھی بات کی جائے گی اپنے محفوظ مہمانوں سے رائے لوں گا ایک بریک کے بات ہوا ہے جی سالک صاحب سے بات کرنا چاہوں گے جی سالک صاحب بریک میں جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر الحمدللہ اقلیتی برادری کو مکمل آزادی حاصل لیکن ایس کمپیٹو انڈیا اگر ہم موازنہ کریں پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان کا تو وہاں پر صورتحال بہت ابتر ہے کیا کہیں گے اس پر آپ کشمیر کے مسلمان ہوں یا پھر سکھ برادری ہو یا پھر اقلیتی برادری ہو سب جو ہے وہ آج چیخ رہے ہیں اور اقوام متحدہ سے اپیلے کی جاری ہیں کہ کس طرح سے انسان حقوق کی خلاف ورزی کی جاری ہے اگنام نحاس سیکولر اسٹیٹ میں شام صاحب جتنی بھی کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کی جتنی بھی مضمت کریں وہ بہت کام ہے ہمارے بشپ صاحب یہاں موجود ہیں بڑے اترام کے ساتھ وہ اس کی بھی بھرپور مضمت کریں گے لیکن بدنصیبی یہ ہوئی ہے کہ آپ کو جو کشمیر کے ایشو پر ہمیں بشپ صاحبان سے ہمیں کام لینا چاہیے تھا ہمارے پاسٹر صاحبان سے کام لینا چاہیے تھا مجھ جیسے جو مطلب آنسٹ لوگ ہیں جو مطلبے کے فائٹر ہیں جو ملک کے بقا کی جنگ لڑنے والے لوگ ہیں جو ہر ہومنز رائٹ پر پریکٹیکلی خدا کا شکر ہے کہ ہجاب کا ایشو ہو خاکو کا ہو مناروں کا ہو ہجاب کا ہو بابی مسجد کا ایشو ہو خانہ کعبہ کے سلسلے میں ہو فلسطین کا ایشو ہو کشمیریوں کا ہو یعنی اپنا بوزنیاں کو جس پر ہم سب یعنی اپنا دعا گو بھی ہیں اور فائٹر بھی ہیں اور ہم اس کی مکمل طور پر مضامت کرتے لیکن انہوں نے انہوں نے دیکھے انہوں نے اپنا جو سسٹرم ہے حالانکہ یعنی وہ سسٹرم نہیں لیکن انہوں نے پیکج اتنا بیوٹیفل بنایا ہوا ہے ایسی ٹافی پر ایسی یعنی انہوں نے چاکلٹ پر ایسی پیکنگ کی ہوئی ہے کہ وہ ان کا جو یعنی جو ان کا یعنی پریزیڈنٹ ہے وہ مسلم ہو رہا ہے ان کا جو یعنی اپنا یعنی جو اپنا یعنی ان کا وزیرعظم جو وہ سکھ ہو رہا ہے ہماری بر نصیبی یہ ہے کہ ہمارا پہلی بات یہ ہے کہ ابھی ابھی جو اٹھارویں ترمیم ہوئی ہے اس میں آپ نے کرسچن یا منورٹی کے کسی کو وزیرعظم بننے کی بھی پابندی لگا دی جبکہ آئین میں انیس سو تیتر کے آئین میں کوئی صدر نہیں بن سکتا تھا آپ نے ان کی پیکنگ جو ہے ان کی حالا کہ وہ سیکولر ہے وہ اپنے آپ کو سیکولر جالی سیکولر کہتے ہیں لیکن انہوں نے منورٹی منسٹری بنائی ہوئی ہے جس کے اپنے رمان جو منسٹر ہے جبکہ وہ سیکولر بھی ہے ہمارے ہم جو ہماری جو فیڈر منسٹری تھی جب ہماری فیڈر منسٹری آپ نے ختم کر دی ہے اب ہم ہم پاکستان کے مقدس امانت رہے ہی نہیں اب ہم سوبوں کے امانت ہے ہم یعنی جب آپ فیڈر سے نکل گئے یہ ایک گلا بھی ہے شکوا بھی ہے کیا کہیں گے جیس سالک صاحب کے اسے بیال پر جیس سالک صاحب آپ کا جواب دے رہے ہیں آپ کے سوال کا جیس سالک صاحب میری بڑے قابلت رہا ہے ہم چھوٹے تھے اور ہم ان کے پیچھے بوری پہن کے نارے لگایا کرتے تھے جس طرح جیس سالک صاحب کرتے تھے دوسری طرح ہم بھی کرتے تھے ان کے ساتھ شاید ان کو یاد ہوگا میلی ہے تو بہت محترم ہے ان کی بات سے میں کچھ باتوں سے بہت زیادہ اتفاق کرتا ہوں انہوں نے جب بھی چاہے بو سنیاں کا مسئلہ ہو کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو تو جیس سالک صاحب نے کرسپس منانے کی بجائے وہاں پہ چلے گئے ایک میں شام صاحب پہلے بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کی مہربانی ہوگی یہ آئین میں بھی تبیل ہو چکے کہ آپ ہمیں مسیحی کہیں صحیح ہمارے لئے قابل قبول لفظ نہیں ہیں ہمیں مسیحی پلیز کہیں جو جیس سالک صاحب فرما رہا تھے واقعی یہ صحیح بات ہے کہ بھٹو صاحب نے آرٹیکل فورٹی ون جو تھا نائنٹین سیمیلی تھری کا کانسٹیوشن اس میں لکھا تھا کہ نو نان مسلم can be the president of the country اور ابھی رہتی ہے سیتی قصر جو ہے وہ رضا عربانی صاحب نے نکال دی جو اٹھارویں ترمیم کے خالق ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ آرٹیکل نائنٹی ون صاحب آرٹیکل ثری کانسٹیوشن آف اسلامی قربل آف پاکستان کہ نو نام مسلم can be the prime minister of the country ابھی پچھلے دنوں میں ایک نوجوان ابھی نہرہ لیڈ رہا ہے اس معاملے میں تو آپ خود چونکہ مسلمی گنون سے آپ قطاع ہو گیا تو آپ خود ان سے ڈسکیشن گری جائے حکومت ہو آپ کی بلکہ ہم نے اس طرح اس لیبل پہ گئے ہیں کل جو ہندو لیڈرس نے مارے امینس اس کو میں نے کہا کہ خدا کے لیے وہاں پہ آواز اٹھائیں اور بائیسویں ترمیم لے کے آئیں وہاں پہ اس کو ختم کرائیں پرائیم مسلم نوازشیف صاحب نے اس بات کی اگری ہیں مانتے ہیں کہ آپ اس کو لے کے تو آئیں کم از کم اور اس پہ ہوا یہ ہے کہ دیکھیں پریکٹیکل ہم کون سے بن رہے ہیں مجھے تو کم از کم جو بھی ہے لیکن کم از کم آئین میں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہے جس طرح سے قاجعظم صاحب نے محمد علی جناح صاحب نے بانی ہے پاکستان نے اس ملک کے بارے میں جو تصور دیا تھا ہمیں اسی ملک کو اسی ہامانگی کے ساتھ بنانا ہے اور اس حد تک میں جیس حالک صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں لیکن میں نے رضا عربانی صاحب سے اس لکت اور سب سے بڑی بات اس اٹھار کی ترمیم کی کمیٹری میں ہماری منعورٹی سے کسی نمائندے کو نہیں لیا گیا یہ تو ایک سیاسی ایشو ہے کشمیر کی بات ہو اور بھارت کے اندر انسانی کو کی بات ہو وہاں پر عیسائی کمیونٹی ہو سکھ برادری ہو یا کوئی اور ہو کشمیر کی بات یہ ہے کہ کشمیر میں جس طرح سے بھارت ظلم کر رہے ہیں اٹھالیس لوگوں نے مسلمانوں کو وہاں پہ مارا ہے زیادہ ہو گیا نائنٹی لوگوں کی جو انہوں نے بصیرت چھین لیا ہے اور یہ بصیرت چھین لیا ہے اور اس لیے وہاں پہ جس طرح سے اور ننز کو جلایا گیا ہے اور اس پہ ہم سب نے آواز اٹھائی ہے اور جس طرح جیس سالک صاحب نے فرمایا یہاں پہ جو جو ڈنمارک میں تو کوئی کوئی کنونشن آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس پہ جیس سالک صاحب کو بھی مدعو کریں جس پہ کشمیریوں کے حقوق کے والے سے بھی آواز اٹھائی جائے بھارت میں جو انسانی کوکتا بردی جس سالک صاحب کو شایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جی سالک صاحب آپ نے خلید صاحب کی گفتو کو سنی کیا ایڈ کرنا چاہیں گے میں کشمیریوں کے کل سیال کورٹ میں ایک کشمیریوں کے سلسلے میں ایک بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے میں اس میں جا رہا ہوں ہماری یہ پورے پاکستان سے میں اسیملی میں یہ کہا کرتا کہ آپ ہم کریسٹین جو ہے مینورٹی جو لوگ ہیں کیونکہ ہمارے وہاں کشمیری بھائی جو ہے وہ وہاں پر ہندوستان میں مسلمان ہیں مینورٹی ہیں ہم پوری دنیا کی مینورٹی کی یعنی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں لہٰذا ہم سے کام لیں ہمارے بشپ صاحب بیٹھے ہیں ان سے کام لیں ہماری ننز سے کام لیں ہمارے فادروں سے کام لیں مجھ سے کام لیں ہم جلوس نکالے ڈگلس نکالے رچڈ نکالے جیمز نکالے یعنی ہم نے کہیں یو این او کو ہم کہیں یونائٹڈ نیشن کو آپ کی زبان شاید سمجھ نہیں آئے گی لیکن ڈگلس کی آئے گی جارج کی آئے گی بشپ جمیر اربان صاحب کی آئے گی آپ ہم سے لیں لیکن بہت نصیبی یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہمارے ہمارے منسٹر صاحب بیٹھے ہمارے طریقہ انتخاب جو ہے اس کو جو نہیں مشرف صاحب نے سیلیکشن کر دی ہوئی ہمارے نمائندے الیکشن کی دری نہیں آرہے سپریم کورڈ نے ابھی پانچ اگست کو فیصلہ دیا ہے کہ جو ہم منورٹی کے سام زیادتی کر رہے ہیں ہم ان سے تاثب کر رہے ہیں ان کو طریقہ انتخاب آئین کہتا ہے سندو صاحب کو پتا ہے آئین کہتا ہے دو سو چھبیس آرٹیکل کے تحت کوئی نمائندہ بغیر سیکرٹ بیلٹ پیپر کے اسیملی میں نہیں جا سکتا لیکن ہماری تین ٹرنیور سے ہماری سیملی میں وزریعہ الیکشن نہیں آرہے لیکن سپریم کورڈ جی 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 سالک صاحب آپ کی بات پہنچ گی آہ حکومتی ایوان و دقوی میں بشپ صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں میں آہ جو سنوے ہیں قدر قلامی باز ہے جی سالک صاحب میں بشپ فان جمعیل صاحب سے ان کی رائے بھی لینا چاہوں گا بشپ صاحب جو گفتگو ہوئی ہے آہ وزیر اقلیتی امور اور جی سالک صاحب کے درمائے پہ ہم پاکستان اور ہندوستان کا موازنہ کر رہے تو آپ کی رائے بڑی قیمتی ہے ہمارے جی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں محترم ہیں اپنے اپنے میدان میں یہ قابل اعترام ہیں ایکسپرٹ لوگ ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے اس کی قدر کرنا ہر ایک کی ضروری بات ہے بے شک ہر ایک انسان جو ہے وہ خدا کی ذات پہ پیدا ہوا ہے بے شک اور اگر خدا کی ذات پہ پیدا ہوا ہے اللہ تعالی نے پیدا کیا مخلوق ہے تو چاہے وہ کسی مذہب سے ہو کسی ملک سے ہو اس کا اعترام کرنا ہماری بات بہت ضروری ہے کشمیر کی بات ہو یہاں بلوچستان کی بات ہو پیرس کی بات ہو جرمنی کی بات ہو یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں اور ہر فورم پہ ضرور ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ابھی آپ غیر ملک کی دورے سے بھی واپس آئے ہیں وہاں پر بھی آپ نے اسی حوالے سے جو جو لوگ ملتے ہیں ہم جہاں جاتے ہیں اپنے ملک کی تصویر کو بیان کرتے ہیں کہ ایسی بات نہیں کہ آپ سڑک پہ گے جا رہے ہیں تو آپ کے اوپر بم گر رہے ہیں ہم یہی پیدا ہوئے یہی ہم رہ رہے ہیں اور اب تو ابھی یورپ میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساجسہ سے ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ میں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف سٹیٹمنٹز دے رہے ہیں وہاں کی اقلیتیں اب آپ نے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہی ہیں تو اس کے بدلے میں الحمدللہ پاکستان میں جو سردیل اس کو تو اچھی سردیل کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے یہاں جب بات ہوئی جس طرح سالک صاحب کہہ رہے تھے کارٹونز کی بات ہوئی دوسروں کی بات ہوئی جب ہم ازادی کی بات کرتے ہیں اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ ازادی غلامی کا پردہ نہیں بن جاتی ہے جب ہم سوچ کی ازادی کی ہم بات کرتے دوسرے تو پھر ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے سیاست کی بات سے تو میں اتنی زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے موجود ہیں یہاں پہ اور جو مسیحوں کی بات ہے وہ بھی ضرور ہونے چاہیے آپ کا حق ہے آپ کو ازادی اظہار رائے ہیں پاکستان کے ادھرے بڑی اچھی طرح سے بات کیا ہے کہ دیکھیں وہ سیکوئرزم کی بات کرتے ہیں ہندوستان مالے لیکن وہاں پہ صدر جو ہے دوسرے جو ہے وہ غیر ہندو بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر فرمائیے گا وہ کیا ہے وہ ایک نمائشی عوضہ تو دے دیتے ہیں لیکن وہ کٹ پتلی عوضہ ہوتا ہے مقردہ کشپیر میں بھی حکمران جو ہیں وہ مسلمان ہیں لیکن وہ کٹ پتلی ہیں ان کی موجودگی میں بھی کشپیروں کو قدل کیا جا رہا ہے وہ صرف اس پوائنٹ کو میں لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر وہ کسی کو کہہ بھی دیتے ہیں جس طرح ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں تو جو غیر مسلم ہیں وہ تو بہت تھوڑی تعداد میں ہیں نا کوئی صدر نہیں بنے گا کوئی وزیر آدم نہیں بنے گا خدا موجزات کر سکتا ہے وہ ایک علیدہ سے چیز ہے لیکن چیم جسس ہو رہے ہیں نا پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو احتشام صاحب لکھا نہ جائے تاکہ ہم ایک جو ہمارا ایک status ہو جو جیسا لکھ صاحب فرما رہے تھے وہ لکھنے سے آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک چیز کو تفریق بنانے کی وہ نہ پیدا کی جائے یہ آپ جب بھی شہباشر صاحب سے بات ہو نوازشیف صاحب سے بات ہو نوازشیف صاحب نے یہ کیا نہیں نوازشیف صاحب نے یہ کیا نہیں لیکن یہاں میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج یہ پروگرام ہے ہمارا یومی ازادی کا تو ہم یہ جتنے جتنے رہنماں ہیں ان کے ہم نام لے رہے ہیں ان کے کارنامے دے رہے ہیں تو شاید اگر ہماری ٹیکس بک میں اس طرح کی چیز موجود ہو تو لوگ ہر وقت اس کو پڑھتے رہے ہیں کہ نہیں آر اس میں اور بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا ہے محبت اور تیار کی بات ہو تو جہاں پر لوگوں کو یہ عام ہونے کی دوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یومی ازادی ایک دن تو نہیں ملانا چاہیے ایک دن تو خاص ہونا چاہیے لیکن ہر دن ازادی ملانا چاہیے لیکن اس ازادی کے اندر کیا ہونا چاہیے ظلم ہے اس کے خلاف ہم آماز اٹھا رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں اور یہ آپ کی بات بڑی اچھی ہے کٹ پتلی کی بات تک کچھ ہے لیکن وہ دنیا کو تو صحیح اپنے سامنے بھلال لیتی ہے یہ لابنگ بحیثیت ایک پاکستان آپ بھی کر سکتے ہیں آپ پاکستان کے سفیر ہیں آپ جس ملک پہ بھی جائیں گے آپ پاکستان کے سفیر کی ایسے سے جائیں گے ہم ہر جگہ کرتے ہیں اور جانا بھی چاہیے کیونکہ ہم تو اس بات کو کرتے ہیں کیونکہ ہم جہاں جائیں گے پاکستانی ہیں چاہیے ہم جو کچھ مردی کرتے ہیں لیکن یہ لوگ جو جنہوں نے اتنا محنت سے کام کیا ہے ان کے کتابوں میں نام آنے چاہیے صرف ایک ایک فنکشن پہ ہائی لائٹ نہیں کریں اب ہم حکومت کی جو بہت اچھی آپ کو شکر اگزار ہونے چاہیے سندھو صاحب کا کافی ایکٹیو ہوئے ہیں ہاں نہیں میں تو کہہ رہا ہوں ہم حکومت کے شکر اگزار ہیں یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ انہوں نے سپیشل جو ٹکٹ ہے وہ جاری کی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ابھی پھر دیکھیں کہ اٹھارہ مختلف قوانین جو ہیں اس کے پاس کیا ہے سپریم کور نے انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کا شور کریں گے کہ اس کو جے سالک صاحب کی طرف میں جاؤں گا جے سالک صاحب آپ کی بات پر کچھ ریاک کرنا چاہ رہے ہیں جی جے سالک صاحب اتشام صاحب میں سب سے پہلے آج چودہ اغسط یعنی ہو گیا ہے ہماری نظر میں تو میں سمجھتا ہوں ستر سال گزرنے کے بعد بھی ہم اگر انسان ہم بن جائیں تو بڑی مہربانی ہے ہمیں خاص طور پر ایک قوم کی طرف آنا ہوگا نیشنلزم کی طرف آپ پاکستان میں آپ کے تو نیشنل سینٹری نہیں موجود یعنی آپ کے برٹس سینٹر موجود ہے آپ کے امریکن سینٹر موجود ہے آپ کے دیگر سینٹر موجود ہے لیکن پاکستان آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ لاہور میں الفلا میں ہمارا پاکستان نیشنل سینٹر ہوا کرتا تھا ہمارے اٹھائیس نیشنل سینٹر تھے ہمارے نیشنل سینٹر بیش دیئے گئے اٹھائیس نیشنل سینٹر بیش دیئے جب ہم قوم ہی ایز ایک قوم ہی نہیں بن سکے ہم نیشنلسٹری نہیں بن سکے ہمیں ذات پاس سے نکالے نہیں جا رہا ہمیں یعنی میں ایک ایک اس موقع پر سندو صاحب سے میں ایک اپیل کروں گا ہمارے یہ جو بچارے ہمارے ہنڈر پرسٹ جو میناورٹی کے لوگ صفائی کا کام کرتے تھے اسے پرائیوٹائز کر کے ترکی کا کامپنی کو دعا دیا ہمیں کتنی یعنی مدہ افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہم صفائی کروانے کے قابل نہیں ایڈمسٹریشن بھی ہمیں ترکی لیکن اب آپ تو اچھی پوستیں دی جارہی ہیں صفائی صرف آپ کی رمیداری جانہی ہیں آپ کو تو سندو صاحب سندو صاحب انہائی تحت ہے آپ کی بات ایک پرائیوٹائزیشن کیا حالت سے لیا تھا لیکن آپ کو محصہ پلیز رہی کہ صفائی کرنے میں لگے یہ تو محدود کر رہے ہیں مجھے ایک بریک کے لیے جانا ہے ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو اسی پر بات کریں گے کہ آج صورتحال بہت بدل چکی ہے صفائی کرنے والے کا بیٹا لازمی نہیں کہ صفائی بنے وہ چیف جسس آف پاکستان بھی بن سکتا ہے اعلیٰ ترین عدد بھر بھی آ سکتا ہے جی سالک صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے قیمد وقت کا جو اقدامات کی ہیں اقلیتی برادری کے لیے پانچ ہزار سے زیادہ نوجوانوں کو خصوصی کوڑے پر سرکاری داروں میں نوکریاں دی گئی ہیں تین سالوں میں ستاون میلین کی لاغت سے تین ہزار طلبہ طالبات کو سکولرشپس دیے گئے ہیں مزید ہم سندو صاحب سے جان لیتے ہیں سندو صاحب وہ تو چاہتے ہیں کہ کمیونٹی جو ہے وہ چھوٹی جابوں پر ہی محدود رہے لیکن ہم حکومت پنجاب جو ہے وہ اس سے بیانڈ دیکھ رہی ہے میرا شام صاحب نظریہ شاید شاید وہ موترم ہے میرے لیے شاید سالک صاحب یہ نہ کہنا چاہتی ہوں لیکن میرا جو نظریہ ذاتی طور اپنا ہے یہ میری انڈویجویل ہے کہ کسی جھاڑو پھینے والے کا بیٹا ہے جھاڑو یا پھیننا چاہیے ان کو پڑھنا چاہیے ہمارے نجات اگر آسمان پر اللہ پاک کے ذریعے ہے خدامت کے ذریعے ہے تو پاکستان میں ہماری نجات جو ہے وہ صرف اور صرف تعلیم کے ذریعے ہے بے شک اور اس سے ہم اپنی ریاست کو مضبوط کرتے ہیں اور آپ دیکھیں اس دفعہ جن بچوں نے ٹاپ کی ہے فیصل آباد میں جو مسیح بچہ اس نے دس سو اسی نمبر لیئے گیرہ سو میں سے بڑے بارے بارے اس طرح اور بہت سارے بچی چھوٹی اس طرح بہت سارے لوگوں نے اور ان کو دو جگہ سو سکالشپ مل رہے ہیں ٹیف سے بھی جو پجاب کا انڈومر فانڈ ہے سرہ اور اس کے علاوہ جو ہم نے منورٹیز کے وہ بچے جن کے باپ کی طرح بارہ تیرہ زار صرف اگر بچے پڑھنا چاہتے ہیں چھتیس اصلاح میں ہم ان کو سکالشپ دیں جھاڑوں دینے والے بھی ہمارے لیے معزز مہترمہ قوم کی ترقی کے لیے آپ کردار ادا کر رہے ہیں اور جھاڑوں دینے والے کے بچے جج بھی بنا ہے جج بنا ہے دیئر کو ورکرز ہمیں یہ مطلب ہاں جیس صالح صاحب کی ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فلاں ہے یہ شودر ہے یہ فلاں ہے ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینڈ کرنے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا مقصد یہ تھا جیس صاحب صاحب کا ان کا مقصد کچھ اور بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ہمارا یہ فیوچر نہیں ہے آپ کے طرف آتا ہوں میں بشپ صاحب سے بھی ان کے اپینیں لے لوں میں سمجھتا ہوں کہ جو کسی شخص کا جو ذہن ہے وہ کہہ نہیں ہے ابھی پچھلے دو سالوں میں دیکھیں جن بچوں نے ٹاپ کیا ہے انٹر میں بی ایمی کیا ہے کوئی تندور پر روٹی لگانے والا ہے کوئی کچھ کرنے والا ہے تو یہ جو کام ان کے والدین کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو سلوٹ کرنا چاہیے چونٹیوں میں رہنے والی بچیاں ٹاپ کر رہی ہیں ان کو والدین کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ اتنے محدود رائے میں انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دیا ہے اور لوگوں میں شعور بیدار ہو رہا ہے تعلیم کے ذریعے سے ترقی کا شعور بیدار ہو رہا ہے بچے پر رہے تو وہ بلک کے لئے ترقی کا کام کریں گے اور جب وہ ترقی کا کام کرے کے تو کوئی نہیں ہے اگر کوئی کمپیوٹر انجینئر ہے کوئی اگر ڈاکٹر ہے جب کوئی اس کے پاس جائے گا وہ یہ نہیں دیکھے گا تمہارا پاس مندر کیا وہ دیکھے گا یہ ڈاکٹر بڑا تھا یہ علاج کرتا ہے یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ اب قوم جو ہے وہ بڑی ترقی کر رہی ہے بہت سے پہلو ہیں جس میں ابھی جانے کی ضرورت ہے اس میں کوئی نہیں ہے جی سالک صاحب بھی کچھ ریپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اتشام صاحب میری گزارج یہ ہے کہ یارہ ہزار لہور میں آئی اینی سینٹری ورکرز ہیں ان کو پہلے وہ سرکھاری پینچن میں تھے ان کو نکال کے پریویٹ کمپنی میں ڈال دیا گیا ہے ان کو میڈیکل ختم ہوگی ان کی پینچن ختم ہوگی یارہ ہزار اور اس کے علاوہ یہ پورے پنجاب میں راول پنڈی میں اسلام آباد میں یعنی وہ بچاروں کو پریویٹائز کیا جا رہے ہیں وہ صبح صبح نکلے کے لیے بچارے جو ہے وہ آدھا ایمان پاہ جو اصلاح کے اندر آدھا ایمان کی وہ سبائی کرتے ہیں نہ ان کا میڈیکل ہے یعنی جب یہ بچاری چھل سینٹری ورکرز جو بات نکال کے ان کو یعنی ترکی کی کمپنی کو دے کے پرائیوٹ کمپنی میں کرتے ہیں جی پرائیوٹ کمپنی میں کیا گیا ان کی برات چھیلے گئی میں دیکھیں میں اس لیول پہ میں میں جو میریل جابز کا حالی نہیں ہوں دیکھیں ہمارے بچے آپ دیکھیں فلم ساز مالک فلم اس نے بنائی ہے آپ بہت سارے لوگ دیکھیں جو ہندو ہیں سارے جنہوں نے وہاں بہت سارے تو میرے تو نظریہ انٹائلی ڈیفرنٹ ہے لیکن ان کا پوائنٹ بھی ویلیڈ ہے ملازین کے حقوق کے بانے سے کسی کے حقوق شینے نہیں جانے چاہیے میں سالک صاحب سے کبھی بھی آگے سے اختلاف نہیں کرتا بہت سارے باتوں سے لیکن آپ بھی جو کیا ہے وہ ان کی بہتری قریب رشید بلہ یہاں کا ان کا جو ٹھکے دار ہے یہاں کا فیصل آباد کا سب کچھ اس سے بہتری نچی طرح مل رہی ہے اچھی ان کو فسیلٹیز مل رہی ہیں لیکن ہم چاہتے ہوں کہ ان کا فیوچر چینگ ہو جائے ان کے بچے اقام نہ کریں ہم ترکی کے کیوں خلاف ہو گئے ترکی نے ہمارا دوست مل رہی ہے نظام میں نہ دیں نہ پلیس کریں یہ آنے جانے والی ہے سندو صاحب لیکن بیچارے گریب لوگ جائے محروم ہو گئے ان کو گریب سے نکلنے دیں پلیس ان کو اور کام پڑھنے دیں کام کرنے دیں ان کو نہیں پڑھنے انہوں نے پڑھنا ہے جنہوں نے سبائی کے یارہ ہزار لوگ پڑھیں گے پڑھیں گے کیوں نہیں پڑھیں گے ابھی ہم نے اپنی ساڑھے پاہ تیرہ ہزار بٹوں سے ملے گئے ہیں لوگ اور پہلا لڑکا کسٹر ہے جس کو چیئے مرسیر شباہ شیر نے داخل کرایا اسکرون پر بانلن لیبر پہ لے گی کسٹرون کا لڑکا جی بچہ جس کو مرسیر شباہ شیر نے انگلی پکڑھیں گے کسٹرون کا لڑکا داخل کروایا ہے بھئی یا ایک بچے کو کی خاطر ہم یارہ ہزار کے آپ میں کہہ رہا ہوں کہ بانلن لیبر سارے بچے سارے مذہبوں کے بچے جی سالک صاحب ہمارے بچے ہیں ایسی بات نہیں ہے ہمیں اس مزارم سے نکالنا لیکن اس طرح سے نہیں اچھا آپ یہ جو چھوڑے اس مزارم سے اب بجارت کیا کام کر رہی ہے سینیڈی برکرز کی بچوں کے لیے ان کی حالت ازار بیدن کرانے کے لیے جی سالک صاحب جواب سنجھے ان کی جو لیڈرز ہیں ان کا کبھی یہ مطالبہ نمبر ٹو نمبر ہم کر رہے ہیں کہ جو بھی بہاں بہاں یہ کام کر دے ہیں ان کے بچوں کو ہم سکولرشپ دے رہے ہیں کہ وہ ایڈوکیشن حاصل کریں کیونکہ یہ مقدر نہیں ہے جو مجھے سالک صاحب فرما رہے ہیں پر لیے محترم ہیں جیس سالک صاحب لاہور کا کبریجر کراچی سے اگر رہی جائے کراچی کا دورہ کریں تو لاہور کے علات بہتر نظر آتی ہے اور یقینا پنجاب قمد نے جو اقدامات کی ہیں اس کو اپریشئیٹ کیا جانا چاہیے جو اچھے اقدامات ہیں بلا اکیسی تفریقیں ان کو اپریشئیٹ کیا جانا چاہیے ہاں کورپ میں چلے یہ نا اگر آپ سمجھ جائے یہ غلط فیصل ہے تو you have the liberty اگر آپ اپنے الیکشن کے لیے کوٹ میں جا سکتے ہیں تو اس کام کیوں بھی سالک صاحب آپ چلے جائیں کوٹ میں گئے ہوئے ہیں لیکن وہ آپ کو پہلے طریقے سکتے ہیں تو پھر تو ہمیں اگر کوٹ میں گئے تو پھر تو معاملہ سب جوٹس ہے پھر ہم بات نہیں کر سکتے ہیں ہم گفتگو کو آگے بڑھا دیں میں بشپ صاحب سے جانا چاہوں گا بشپ صاحب گفتگو آپ سن رہے ہیں اقلیتوں کے حوالے سے ایک منورٹی ایڈوائزری کانسل بھی قائم کی جا چکی ہے ایتکس کا اس کے لیے بھی ہم نے بات کیا ہے کہ جو منورٹیز کے لوگ ہیں ان کو بھی اس میں شریک کریں کیونکہ انہوں نے سلویس پڑھنا ہے نا اس میں پھر دوسری جو چیزیں ہیں وہ شامل ہونے کی روپ نہیں ہے اس کو پر ورکنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر اس طرح سے مختلف جو تیوار ہیں اس کے اور پھر جو پبلک ہالیڈی ہے اس کو ڈکلیئر کیا گیا مختلف جو تیوار ہیں پہلے اپشنل ہوتی تھے لیکن اب وہ پرمننٹ جو ہے ان چھٹیوں کے لیے اس کے ساتھ کی گئی ہے لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ابھی بہت ساری ایسی جو چیزیں مصدر کیا کیا جانا چاہیے وزید صاحب آپ کے ساتھ تو شیف ہم ہے کیا کیا جانا چاہیے کچھ تو چیزیں ابھی جس طرح سے اس کے لیے کی پرائنسٹر کی بات کی ہے پریزیڈنٹ کی بات کی ہے اگر کانسٹیوشن میں وہ چیزیں دا جاتی ہے ہونا نہ ہونا ایک بات کی بات ہے لیکن ایک یہ ہوگا کہ کتنا بڑا ملک ہے کتنے وسیع دل کے ساتھ ہے سارے لوگ ہیں پھر ہم وہ ٹائدل کی بات کر لیں گے کہ جی وہ تصویر جا وہ ساری کے ساری ہو جائے گی اس طرح سے جوپس کے تعلق سے اور میں سوچتا ہوں کہ کوٹا تو اپنی جگہ موجود ہوگا لیکن یہ بھی فیسلٹی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ جو ہے اگر کوئی بندہ ایسا جو ہے وہ میریٹ پہ آتا ہے تو اس کو ازادی ہونی چاہیے کہ وہ میریٹ پہ بھی آجائے اور ادھر بھی منورٹی پہ آجائے تاکہ اگر ایک بندہ وہ دیکھے نا اب دس سو اسی نمبر ہے دس سو سار نمبر ہے تو اس کو یہ نہ کہہ کہ منورٹی پہ ہی تم نے اپلائی کرنا ہے وہ دونوں طرف سے اس شیط کے لیے آ سکتا ہے اس تصویر کی طرف آج آپ کہتا ہے نمبر میں دو باتیں کروں گا بیشت صاحب نے جو فرمایا ہے کہ آپ پائی پیسنٹ کھوٹے میں بھی جا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو لوگ اور آپ اوپن میریٹ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں دونوں پہ کر سکتے ہیں لوگ کر رہے ہیں نمبر وان نمبر ٹو جو ہم نے کیا جو بیشت صاحب نے کہا اسلامیت کے بارے میں اور اخلاقیت کے بارے میں بیشت صاحب جانتے ہیں میں نے اس کو بات کر میں نے دکھائی بھی ہے سب لوگوں کو جو ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں وہ جب قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں تو ان کو بیشت نمبر اضافی ملتے ہیں تو میں نے یہ چیم نسٹر صاحب سے پوچھ کے سارا بات کر کے سمری موو کیا کہ اگر باقی ریسپیکٹیو ریلیجن جو الہامی مذہب ہیں ان کے بچے بھی اپنے اپنے مذہب کا انتخان پاس کرتے ہیں تو ان کو بھی بیشت نمبر ملنے چاہیے تاکہ آٹیکل ٹوٹی فائیو کی جو سپیرٹ ہے کانسٹیوشن پاکستان کی کہ ایوری سٹیزن ایکول اور پھر نبیگن صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں کہا کہ سب برابر کے شہری ہیں تمام ہے رکعہ جو محمد علی جناہ کا تاکہ وہ خواب جا پورا ہو آج ضرورتی صلی اللہ کی ہے تو اس سلسل میں ایڈوکیشن بورڈ میں بھی کچھ مقصود نشیستے ہوں گی جی ایوری ویئر ابھی اچارزار پوسٹیں آ رہی ہیں نرسز کے لیے پانچزار پوسٹیں آ رہی ہیں پولیس کے لیے اس میں سے پائی پرسنٹ کورٹیکر صاحب سے آپ دیکھیں ڈائی سو بندہ پولیس میں برتی ہوگا دو سو نرسز برتی ہوگی اور یہ سارا مطلب اس پہ ہم لیکن وہ اوپن میرٹ پہ بھی بہت سارے بچے ہیں جو جا رہے ہیں اوپن میرٹ میں آ رہے ہیں جی اس پہ قدردان کسی جگہ پہ نہیں ہے کہ آپ اس میں نہیں جا سکتے اس کے ساتھ یہ قوم میں چیز کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم آزادی کی بات کرتے تو اس کے ساتھ تحفظ اور امن کی بھی ضرورت ہے تو سکیورٹی کے تعلق سے میں سوچتا ہوں کہ حکومت کافی کوشش کر رہی ہے لیکن کچھ ہماری ایسی عبادت گاہیں ہیں ہر اہم موقع پر سکیورٹی بھرپور فرام کی جاتی ہے سکیورٹی تو فرام کی جاتی ہے اتوار کی بات میں آتی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ ہمارے ایسے چرچز ہیں جو ریمونٹ ایریے میں ہیں اب گورمنٹ کہتی ہے کہ آپ وہاں پر گیٹ بھی لگائیں آپ وہاں پر کیمرے بھی لگائیں اب چھوٹے چھوٹے محدود چرچز ہیں ان کے تو اتنے وسائل نہیں ہیں اور یہ بات میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو کلیشییں قائم ہیں یہ یہاں کے مقامی لوگ ہیں جو اپنے حدیعہ جات دیتے ہیں اور اس کے وسیلے سے چلتی ہیں کبھی یہ تصویر ہوتی ہے کہ بہت سا بیرونی پیسہ ہے جس کے ساتھ تک کلیشیوں میں آتا ہے تو اس کی تردید کر رہے ہیں آپ جی اس کی تردید کر رہے ہیں ملکہ جو میں آپ کو بتانا چاہا ہوں کہ یہ ہے کہ دیکھیں سیکیورٹی تو حکومت میں ہمیں پروائیڈ کرنی ہے صحیح لیکن کئی ایسے ملکہ ریاست آپ کو فنڈز بھی دے اس اسے میں نہیں میں بتاتا ہوں اس لیے میں یہ کہا رہا ہوں کہ کئی ایسے چرچز ہیں جہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو وہاں کے پاسمان جو ہیں وہاں کے جو لیڈر ہیں ان کو پکڑ کے اندر کر دیا جاتا ہے آپ کے اپنی اقلیتی کمیونٹی کی کیا ذمہ داری ہیں انہیں کیا کرنا چاہے انہیں کیا میسیج دیں گے اقلیتی کمیونٹی جو ہے وہ اپنی اگہ پر سیکیورٹی کا انتظام ضرور کرتی ہے اس کے جو لوگ ہیں لیکن بہت ساری چیزیں اب ایک کیمرہ لیتے ہیں تو کوئی ڈیڑھ لاکھ کا تو آپ کو کیمرہ ہی ملتا ہے گیٹ ملتا ہے دوسری چیزیں ہیں اب اگر کوئی ایسا جو چرچ ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تو آپ اس کے خلاف کیس کر دیتے ہیں یا لیگت اب بھی ہمارے ایک دو ہیں لوگ ایسی ہیں جن کو پر یہ کیس ہے اب وہ وکیلوں کی بھی فیصد دیں اور یہ کام کریں تو میں سوچتا ہوں کہ اس میں فنڈ جو ہیں اس میں جو چرچز نہیں ہیں افورڈ کر سکتے جیس سالک صاحب آخری لمحات ہیں اس پروگرام کے آپ ازادی کا مہینہ ہے ازادی کا دن بھی قریب ہے کیا ہم ایسی دینا چاہیں گے حکومت پاکستان کو اور اپنی اقلیتی برادلی کو کس عرصے پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں آگے بڑھا جا سکتے ہیں جو پلٹیکل ایشیوز ہیں ان پر توجہ دیں اسیملی میں رپیزنٹیشن جو ہے وہ بدریہ انتخاب کے ذریعے پارلیمنٹ کا جو فیصلہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ اس پر عمل کریں ہماری جو نیشنل وزارت ہے جو ختم کیا ہے اسے بحال کریں یعنی ہم جو ہیں وہ قائدہ ان کے اپکار کی نفی ہو جاتی ہے میں اس کے ساتھ ہی یہ کہوں گا پاکستان زندہ باد قائدہ اظم زندہ باد بہت شکریہ جیس سالک صاحب بیشپ آب لاہور آپ کا سر میسیج کیا ہے میرا میسیج تو یہ ہے کہ چھونہ گست کو حقیقی اعزادی جس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں ہم ایمان تنظیم اور اتحاد کی بات کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ جب چھونہ گست آئے اگر لال بطی ہو تو سارا ٹریفک رکھ جائے اس ڈسیپلن کو قائم رکھنے کے دورت ہے وہ گانیوں میں سے سلنسر نہ نکلیں جو لوگ شرق پہ پھرتے ہیں اعزادی کے ساتھ جا سکے سیلیبریشن فرق طرقے سے بھی ہو سکتی ہے نا اکثریت اور اقلیت دونوں کے لئے کیا میسج ہے دونوں کے لئے میرا میسج یہ ہے کہ یہ باتیں صرف تھیری میں نہیں ہونی چاہیے اتحاد ہمارا سرک پہ بھی نظر آنا چاہیے سکول اور کالج میں بھی نظر آنا چاہیے دفتر میں بھی ہمارا نظر آنا چاہیے ایمان جو ہے اس بات پہ ہو کہ خدا ہمارا محافظ ہے خدا ہمیں سنبھالنے والا ہے اور تنظیم جو ہے اجتماعی سوچ ہے قومی سوچ ہے جس طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے اور وہ جو حقیقی ازالی ہے وہ ہماری روز بروز ہمارے سامنے آنے چاہیے خلیل طائرسندو صاحب میری طرف سے اور پوری ہماری مسیحی قوم کی طرف سے سب کوئی پورے پاکستان کو ہمیں ازادی مبارک ونس اگین اور آئیے دعا کریں کہ جو قائد عظم حمد علی جنان نے خواب دیکھا تھا ہمیں ایک بار پھر سارے بھائیوں کی طرح مل کر اس پاکستان کو جو تکمیل ہے اس میں ہم سب اکٹھے رہیں اور ہمارے ملک کو ہماری ریاست جاہو مشہ قائم رہنے کے لیے بنی ہے یہ مشہ قائم رہے جی بلکسی بہت شکریہ خلیل طائرسندو صاحب اور بشپ پپ لاہور عرفان جمیل صاحب آپ کا بھی جے سالک صاحب آپ کا بھی آخر میں ناظرین گیار آگست انیس سو سنتالیس کے قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی تقریر سے اقتباس ہے کہ آپ آزاد ہیں آپ عبادت کے لیے اپنے مندروں میں جانے میں آزاد ہیں آپ اپنی مسجدوں میں جانے میں آزاد ہیں آپ مملکت پاکستان میں اپنے عقیدے کے مطابق اپنی عبادت گاہ میں جانے میں آزاد ہیں آپ خواہ کسی مذہب فرقے یا عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں امور مملکت کو اس سے کوئی سروکار نہیں یہ پاک دستوریہ سے خطاب گیار آگست انیس سو سنتالیس کو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور اس پر بھی عمل کرنا ہے جس پر عقیدے نے فرمایا تھا کہ ہر فرقے کے لوگوں کو پاکستان کا شہری سمجھا جائے گا ان کے حقوق مرات اور ذمہ داریاں مساوی ہوں گی اقلیتوں کی افاظت کی جائے گی اور وہ امن سے رہیں گی اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں پاکستان میں بہت مطمئن ہیں خوش ہیں حکومت پاکستان ان کے تحفظ کے لیے ان کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور دوس جانب ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے جو بھارت میں وہاں کے عیسائیوں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پر بھی بھرپور آواز بلند کی جائے اقوام میں متحدہ کہ دروازہ کٹ کٹایا جائے اور پاکستان کی اقلیتی برادری بھی اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے آواز بلند کرے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر و اجازت دیجئے گئے شام و ریمان کو اللہ حافظ